دیکھیں کتنا سوفٹ تیار ہوا ہے اس کی لوک چیک کریں دیکھیں کتنے مزے کے ڈینر رول تیار ہوئے ہیں بہت ہی مزے دار بنے ہیں بہت ہی ڈیفرنٹ ریسپی ہے آئیے اس ریسپی کو دیکھتے ہیں کہ یہ تیار کیسے ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویرز آج سناز مینیو میں ہم بنانے جا رہے ہیں دینر رول دینر رول ہم چکن سے تیار کریں گے اور یہ بہت ہی مزے کی ریسپی ہے بہت ہی ڈیفرنٹ ریسپی ہے آپ کو ایڈ تک دیکھیں کہ بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے یہ ریسپی اس کے لیے ہم سب سے پہلے رول کے لیے دو تیار کریں گے کیونکہ اس کو رائز ہونے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے تو اس کے لیے میں نے تین کپ میدہ لیا اور ایک تیبل سپون میرے پاس ییسٹ ہے ایک تیسپون نمک لیے ہاف تیسپون ہمارے پاس کالی مرچ کا پاورڈر ہے اور دو ٹیبل سپون میرے پاس چینی ہے ہاف کپ میرے پاس نیم گرم پانی ہے اور ہاف کپ بھی میرے پاس نیم گرم دودھ ہے سب سے پہلے ہم نے اس ییسٹ کو ایکٹیویٹ کرنا ہے اس کے لیے ہم سب سے پہلے اسے نیم گرم پانی میں مکس کر دیں گے ساتھ ہی ہم چینی نمک اور کالی مرچ یہ بھی اس میں شامل کر دیں گے تاکہ ییسٹ ایکٹیو ہوتے ہوتے یہ بھی سب چیزیں ملٹ ہو جائیں ان سب چیزوں کو مکس کر کے دس منٹ کے لیے کور کر کے رکھیں گے دس منٹ پہ ہمارا ییسٹ ایکٹیویٹ ہوتا ہے تو پھر ہم اس کی دو تیار کرتے ہیں یہ دیکھیں ییسٹ ہمارا ایکٹیویٹ ہو چکا ہے میں آپ کو بتانا بھول گئی دو ٹیبل سپون میں اس میں آئل کے بھی ڈالوں گی اور اب ہم یہ ییسٹ والا جو پانی ہے چینی نمک سب کچھ ہمارا میٹ ہو چکا ہے یہ ڈال کے تو اس کی دو تیار کر لیں گے دودھ شامل کریں گے اگر اور ہمیں ضرورت پڑے گی پانی ہم یوز کریں گے پانی بھی ہمارا نیم گرم ہی ہونا چاہیے یہ بس اب ہماری دو تیار ہو گئی ہے اسے ہم اسی برطن میں رکھ دیتے ہیں یہ ایک ٹی سپون آئل ہے جو کہ میں اس کے اوپر لگا رہی ہوں اور ساتھ ہی تھوڑا سا برطن کو بھی گریز کر دیں گے تاکہ یہ اس کے ساتھ ہماری دو رائز ہو کے چپتے نہ اسے اب ہم ایک گھنٹے کے لیے کور کر کے رکھ دیتے ہیں کسی گرم جگہ پر رکھیں گے تاکہ یہ جلدی رائز ہو جائے تو ایک گھنٹے بعد ملتے ہیں ہمارے ڈینر رولز کا فرس ٹیپ تھا اس کی دو تیار کرنا دو ہم نے رائز ہونے کے لیے رکھتی ہے اب سیکنڈ سٹیپ میں ہم اس کے فیلنگ تیار کریں گے فیلنگ ہم چکن سے تیار کر رہے ہیں آپ چاہیں آلو یا کوئی بھی جو فیلنگ اکیما کسی بھی چیز سے فیلنگ اپنی چوائس کے ساب سے تیار کر سکتے میں نے یہ 250 گرام چکن لیا تھا اس کے پیاز لیے ان کو میں نے اس طرح چاپ کر لیا جیسے ہم آملیٹ کے لیے کٹتے ہیں اور اس طرح شملا مرچ یہ آپشنل ہے یہ مجھے شملا مرچ کا ٹیسٹ پہ اچھا لگتا ہے تو اس لیے میں ایک شملا مرچ پہ ڈال رہی ہوں آپ کی چوائس ہے آپ اس میں ویجیٹیبلز بھی آئٹ کر سکتے ہیں دو میں نے سبز مرچے میں نے کٹ لیا مسالوں میں کٹیوی لال مرچ ایک ٹی سپون نمک اور ایک ٹی سپون ہمارے پاس کالی مرچ کا پاورڈر ہے ساتھ ہم سیدکا سویا سویہ 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 ایڈ ہم اپنی ریسیپی شروع کرتے ہیں دو ٹیبل سپون اویل ڈال پیاز دا لیں گے پیاز کے ساتھ ہم ہری مرچیں بھی ڈال دیں گے تاکہ ان کا اثر اچھی ہیٹلائیں پیازوں کو ہلکا پھونے تک ہم نے پکانا زیادہ دیر ہم نے نہیں پکانا سلم ہمارا میڈیم پیاز ہمارے پاکڈ ہو گئے اب ہم سویہ چکن اور شملا میش پیاز آیٹ آئٹ دیں گے ہم نے اس کو ہلکا سا چلایا ہے اب ہم اس میں یہ مسائلے ایڈ کریں ساتھی اس میں دو ٹیبل سپون سلکہ ڈال رہے ہیں ایک ٹیبل سپون کویا سوس اور ایک ٹیبل سپون ہی چیلی سوس ہم اس میں ڈالیں گے اسے ہم تھوڑا سپائسی بنائیں گے کیونکہ وہ دو ہے وہ تھوڑی موٹی ہوگی اس کے ساتھ سے جب ہم اس کو کھاتے ہیں تو ٹھیکا لگتا ہے اس لیے آپ نے تھوڑا تھا اس کو سپائی کی بنائنا دی اب اس طرح ہم تھوڑی تھی اس میں جگہ بنا کے اس میں دو ٹیبل سپون ہم میدہ ڈال رہے ہیں میدے کو ہم ترہا بھون لیں گے میدہ ہمارا بھون چکا ہے ہم نے تقریباً ایک منٹ تک ہم نے یہ دیکھیں بھوننا ہے ایسے اب یہ آدھا کپ میرے پاس دوس کا ہے یہ میں اس میں ڈال رہی ہوں اس کو ہم جلدی سے ایسے مکس کر دیں گے یہ دیکھیں اس کے اندر ہی ہم نے ایک ہی پین میں وائٹ سوس ہی ہم نے تیار کر لی ہے اب ہم اس کو اس سے مکس کر دیں گے دیکھیں ہم نے زیادہ بڑھتن بھی نہیں بھرے اور ہم نے ایک ہی پین میں پائٹ سوس بھی اس کی ساتھ ہی تیار کر لی ہے اس سے ہی ہوتا ہے کہ ہماری سٹفنگ جو ہے وہ بکری بکری نہیں بنے گی اگر آپ کے پاس چیز ہے تو آپ اس میں چیز بھی آئٹ کر سکتے ہیں لیکن میں چیز کے بغیر بنا رہی ہم ہر کوئی چیز افورڈ نہیں کر سکتا تو آپ اس طرح بنائیں تو آپ کی سٹفنگ بہت اچھی تیار ہوگی بس اس کو ہم نے اچھی طرح پکا لیا دیکھیں جب یہ پین چھوڑ دے تو اس کا مطلب ہے ہماری سٹفنگ بسکل ریڈی ہے اب ہم فلیم اوف کر دیتے ہیں اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیے لگ دیتے ہیں یہ ہماری دو تیار ہو چکی ہے اسے اب ہم کاؤنٹر پر شیفٹ کر لیتے ہیں چکور کی شیفٹ میں دے دیں گے اس طرح کٹ دیں گے اس کے اب ہم دو رول تیار کریں گے ہمارا مکسر ٹھنڈا ہو چکا ہوا ہے جو ہم نے بنایا تھا اس کی فیلنگ ہم اس کے اندر رکھ دیں گے ہم نے شیچے کی ڈیش اسے ہم آئل سے اچھی طرح گریز کر لیں گے آپ چاہیں تو کسی بھی پین میں یا کسی بھی چیز میں پرے وغیرہ میں رکھے اس کو بیپ کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اس میں شیچے کی ڈیش میں ہی کرنا ہے اس طرح ان رولز کو رکھتے جائیں گے اسی طرح باقی رول بھی میں تیار کر کے تو اس میں رکھتی جاؤں گی یہ دیکھیں جی ریز ہمارے سارے رول تیار ہو چکے ہیں یہ ہم نے ڈش میں سیٹ کر دی ہیں اب ہم اس کے اوپر یہ ایک میرے پاس انڈا ہے میں نے پھینٹ لیا اس کے اوپر اچھی طرح سے لگا دیں گے اور اسے یہ میں اس کے اوپر یہ تیلیں یہ ڈال رہی ہیں سپرنکل کر دیتے ہیں اب ہم اس کو بیک ہونے کے لیے رکھتے ہیں آپ کی مرضی آپ اس کو دیکھچے میں بیک کر سکتے ہیں جس طرح بھی آپ بیکنگ کرتے ہیں اوون میں کرتے ہیں کسی بھی طرح آپ اس کو بیک کر سکتے ہیں میں اس کو بیک کر رہی ہوں یہ دیکھیں جی ویرز ہمارے ڈینر رول تیار ہیں یہ دیکھیں بیک ہو گئے ہیں بیس منٹ میں یہ بیک ہوئے ہیں بہت ہی پیارے ہیں یہ دیکھیں کتنی پیاری اس کی لوک ہے اور یہ دیکھیں جس جس میں ہم نے اسے بیک کیا اسی میں ہم اسے سرف کر دیں گے برتن دھونے کی بچت ہیں زیادہ برتن بھی نہیں بھرے ہم نے اور ہماری ریسپی بھی تیار ہو گئی ہے مزے دار سی زبردست سی میں بھی آپ کو یہ چیک کر آتی ہوں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو میری چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں اور ایک اچھا سا کمنٹ کرنا ہرگز مت بھولیے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور اپنا کرم ہم پہ ایسے ہی بنائے رکھے اور ہم مزے مزے کی ریسپیز لے کے آپ کی خدمت میں ایسے ہی حاضر ہوتے رہیں اللہ حافظ